مادومیت سے دوچار ایک زبان یہاں پہ اشوجو نامی بولی جاتی ہے اس کے مستقبل اور حالیہ منصوبہ بندی کے ارودات کے بارے میں ایک جائزہ لیں گے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب علی حسین صاحب کہ وہ آئے اشوجو زبان پہ اس کے مستقبل علی حسین صاحب فیصل آباد سے خصوصی طور پر اس پروگرام کے لئے آئے ہیں علی حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح نصدری ویسر دیامری وحرد ودزم النسانی یفقق وقولی پہلے تو میں جناب اس وادیہ جنرل نظیر وادی میں واقعہ خوبصورت مقام بہرین کے بہت اچھے بہت قابل اور بہت ماینار خدا دا سرحیتوں کے مالک استاد محترم مکرم معظم مارے استاد اناملہ صاحب کو خراج عادید پرش کرتا ہوں اور خراج تحسین پرش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری اور اتنی اچھی کانفرنس کا انقارت کیا اور اس کے بعد تمام سامینی کو السلام علیکم اس کے بعد میں اپنی اشواج و زبان جو معلومیت کا شکار ہے اس کے بعد میں تھوڑی سی جو معلومات کے بھٹوگی اور باب سے شیئر کروں گا میں رہاک مشکور ہوں کہ لندہارہ نلکو اور اور توروالی ریسلٹ فورم کا جنہوں نے یہ پروگرام منعفق کر کے ہمیں اپنی زبان کی نماندگی کا موقع لیا میں اشواج و زبان کی ابتدائی دستاویس کاری کے منصوبے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس منصوبے کا نتیجہ اشواج و مجموعہ الفاظ اشواج و عجبے کی کتاب اور اشواج و لوگ کہانی کی سیڈیز کی صورت میں منظریاں پر آ چکا ہے یہ کام یو ایس ایڈ کی طرف سے دی گئی اور ایف ایل ایل کے ذریعے انتظام کی ایک قرآن کی مدد سے کیا گیا ہے ہن آرائی زبانوں سے تعلق رکھنے والی اشواج و زبان زیدہ سواد کی وادی بشگرام سے تعلق رکھتی ہے جہاں یہ کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بولی جاتی ہے مقامی طور والی اور پشتو زبان کی نسبت اشواج و بولنے والوں کی تعداد نیت کم ہونے کی وجہ سے یہ زبان معذومیت کی شکار ہے اشواج و زبان کی مقامی زبانوں کی بنسبت گلگت میں بولی جانے والی زبان شینہ سے زیادہ ہے اشواج و زبان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایف ایل ایل نے یو ایس ایڈ کی کہ مادی طاؤن سے اشواج و بولنے والے مقامی لوگوں کو ٹریننگ دی تاکہ وہ اپنی زبان کو تحریر میں لاسکیں بارال ان ٹریننگز کے دوران اشواج و بولنے والے مقامی لوگوں کو ٹریننگ دی گئی اور مقصود اشواج و آوازوں کی پہچان کرائی گئی اور بعد ازا ان آوازوں کے لیے مقصود حروف بنائے گئی اس کے علاوہ اشواج و وابلز یعنی حروف علت کی پہچان کرائی گئی اس کے بعد اشواج و مجموع الفاظ الپے اور اشواج و لوگ کہانیوں کو رکار کرانے کا کام شروع کیا گیا اشواج و الفاظ اکٹھے کرنے کے لیے زبانوں پر تحقی کرنے والے دوسرے ادارے ایس آئی ایل کو بنایا گیا سوٹ ویر وی جی اور ایک سمنٹنگ ڈومینڈ فیرس کا استعمال کیا گیا اس فیرس کی مدد سے الفاظ اکٹھے کیے گئے اس عمر کو انجام دینے کے لیے سمنٹنگ ڈومینڈ ورکشاب کرائے جاتے جس میں دس سے بارہ افراد شامل ہوتے اس سے حاصل ہونے والے الفاظ کو کمپیوٹر پر وی سے پر پروگرام کی ٹریننگ حاصل کرتا اشواجو نمائدہ کمپیوٹر میں درست کرتے الفاظ کا مجموعہ بنانے میں سب سے بڑی مشکل طور والی زبان کی مداخلت تھی اور اشواجو کے لوگ لوگ ورسے کو محفظ بنانے کے لیے اشواجو لوگ کہانیوں کو مختلف مختلف لوگوں سے ریکارڈ کرائیا گیا اور ان کا اردو میں ترجمہ کر کے ان کو بھی ریکارڈ کرائیا گیا اشواجو کی علی بے کی کتاب تعلیف کی گئی جس میں مقامی لوگوں کی مشابرت سے نام اور اشکال منتقل کی گئیں اشواجو کمیونٹی یو ایس ایڈ اور بن خصوص ایف ایل ایئی کے تہدیل سے مشکور ہیں جس کی مدد سے اشواجو زبان کتابی شکل میں منظر عام پر آئی اور اس زبان کو معلومیت سے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہم مستقبل میں زبانوں پر کام کرنے والے اداروں اور بالخصوص بالخصوص ایف ایل ایئی سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری زبان کو تحفظ اور معفوظ کرنے میں اور ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے اور میں اپنے تمام سامن کو افیر میں اسلام جلتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول